سلام علیکم سٹوڈنٹ I hope all of you will be fine جی سٹوڈنٹ You know We are going to start assessment solving session Lecture number 14 Class 1 Subject Math Assessment sheet کو solve کرنے سے پہلے ہم لوگ جو ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر کلک کریں گے جی سٹوڈنٹ ہم لوگوں نے یہ solving session جو ہے اس لئے سٹارٹ کیا ہے کہ بچے یہاں سے چیک کرتے ہو اپنے جو assessment sheets ہیں ان کو solve کر سکے اور ساتھ یہ جو ہیں ان کو چیک بھی کر سکے دیر سٹوڈنٹ solving session سے پہلے آپ کو daily ways پہ ایک اچھی بات بتائی جاتی ہے کہ کیا آپ لوگ اس اچھی بات کو adopt کر رہے ہیں ان اچھی habits کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں اسے اپنا رہے ہوں گے تو آج کی حدیث ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو حدیث ہے روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے تو پیارے بچوں روزہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے جب کوئی بچہ بارہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس پر روزہ فرض کر دیا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی روزے رکھیں جب رمضان کے مہینے آئے مہینہ آئے تو کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے تو روزہ سب پر فرض ہے جب آپ بارہ سال کے ہو جائیں تو روزہ توڑنے کی کوشش نہ کریں یا چھوڑنے کی بھی کوشش نہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام روزے کمپلیٹ کریں اگر کوئی بیمار ہیں کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا کفارہ بھی ہے اس کا کفارہ دا کرنا لازم ہے تو آپ کو آج آج کی حدیث جو آپ نے یاد کرنی ہے وہ ہے اس سوم الجنہ روزہ ڈھال ہے تو یہ آپ نے حدیث یاد کرنی ہے ڈیلی آپ لوگ ایک حدیث یاد کرتے جائیں گے تو اس طرح آپ کو فورٹین فورٹی جو ہیں حدیثی وہ یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم اپنے سولونگ سیشن کی طرف چلتے ہیں آج کا میت کی ایکچن نمبر فورٹین ہے یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں آج کا نمبر آج کا نماد ان ہنڈرڈ ٹینس نمبر ہمارے پاس شوڈ کیے گئے ہیں ہم نے اننیں ونس ڈین섯 ڈینонец میں ڈینج від کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھنا ہمارے پاس ونس کونسہ ہے ٹین کونسہ ہے ہون ڈینڈ والا نمبر کونسہ ہے ٹھیک ہے لیک جانا پر فائیو ہنڈرڈ ہوتے ٹینس ڈیند ہوتے ہم لکھیں گے فائیو ہنترڈ اسی طرح 802 ہے 8 ہمارے پاس 100 0 10s اور 2 1s ہے 471 ہے تو 4 ہمارے پاس 107 10s اور 1 1s میں ہے consider کیا جائے گا 589 ہے تو 508 10s اور 9 1s 366 366 3 ہمارے پاس 100 ہے 6 10s ہے اور 6 ہمارے پاس 1s ہے تو آپ لوگ نے سیکھا کہ 1s 10s اور 100 میں numbers کو کیسے convert کرتے ہیں اس سے numbers کی place value بھی کہتے ہیں کہ ہم نے numbers کو کونسی place value دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا question آجائے place value کے shape میں write کریں تو اپنے دن اس کو ایسے 1s اور 10s میں write کرنا ہے تو یہ place value ہو جائے گی اوکی clear کے numbers کو 1s 10s اور 100 میں کیسے write کرتے ہیں جس student اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس question number 2 ہے draw the beads on the abacus آپ کے پاس abacus draw کیوں ہی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان numbers کو abacus میں draw کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے 402 ہے جیسے کہ ہم اس کو show کریں گے 100 اس کو 10s اور اس کو 1s اس کو 100 اس کو 10s اور اس کو 1s ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ 100 10s اور 1s 100 10s اور 1s یہ ہم نے write کر دیا کہ 1s 10s اور 100 میں ہم لوگے کونسا number write کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے 100 پہ ہمارے پاس کونسا number 4 یہاں پہ ہم 4 جو ہے وہ beads draw کریں گے 1 2 3 & 4 اور 0 دیکھیں 10s میں ہے 10s میں کوئی نہیں draw کریں گے کیونکہ اس میں 0 ہے تو 2 جو ہمارے پاس ہے وہ 1s میں ہے تو 1 اور 2 ہم لوگ یہاں پر 1s میں draw کریں گے ٹھیک ہے اب بیکس میں beads کو کیسے draw کرنا ہے یہاں پر ہم ہم نے آپ کو بتایا جیسے کہ ہمارے پاس 200 2 beads draw کر دیں 3 10s 3 10s میں draw کر دیں 4 1s 4 جو ہے beads وہ 1s میں draw کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح next بتائیں گے آپ لوگ کہ 3 کو ہم کہاں draw کریں گے ہنڈرڈ 3 beads ہنڈرڈ والے بیکس میں show کریں ٹھیک ہے 1 10s میں اور یہ والا 1 وہ 1s میں سمجھ آگی ہے کہ بیکس میں جو ہے ہم لوگوں نے beads کو کیسے draw کرنا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے 100 1 10s اور 6 جو ہے ہمارے پاس 1s میں 1 2 3 4 5 & 6 6 انہیں اس میں draw کر دیئے اب آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آگئی ہے کہ بیکس میں beads کو کیسے draw کرنا ہے اور نمبر کو 100 1s اور 10s میں کیسے write کرنا ہے جس ڈوڈینٹ آپ لوگ نے لیکچے نمبر جو 14 ہے math کا آپ لوگ نے اسی solving session کے ذریعے assessment sheet کو solve کرنا ہے اور اس کو یاد بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس ہی recording paper کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ 60 60% جو paper ہے وہ آپ کا assessment shoot میں سے آ رہا ہے اور 40% جو ہے youtube lecture جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں سے آئے گا تو لاس پہ اس چینل کو subscribe کرنا آپ بھی کریں اور bell icon پر click بھی کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اس میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا 1010s کے بارے میں بیکس میں beads کو کیسے show کرتے ہیں یہ بھی آپ نے سیکھا ہوگا جی اس کے ساتھ ہی فی ایمان اللہ take care اپنا خیال رکھے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی اللہ حافظ